پاکستان کو آئی ایم ایف سے اضافی فنڈز ملنے کا امکان آئی ایم ایف کے بورڈ آف گوونڈرز کے اجلاس میں منظوری کرونا بہران میں معاشی چیلنجز سے ڈیمٹلے کے لیے رکن ممالک کو 650 سرب ڈالرز کے فنڈز دیے جائیں گے پاکستان کو بھی دو ارب 80 کروڈ ڈالرز ملیں گے سٹاک مارکٹ پر مصبت اثر 100 انڈیکس میں 200 سرسٹ پوائنٹز کا اضافہ انڈیکس 47730 سطح پر بحال پاکستان نے یومیہ 10 لاکھ ویکسینیشن کا حدہ فاصل کر لیا اسلام آباد میں 50 فیصد سے زائد شہریوں کو کم از کم ایک دوز لگا دی گئی ان سی او سی کے سربراہ صدمر کا ٹویٹ لکھا کراچی میں 26 فیصد شہریوں کو ویکسین کی دوزز لگائی گئی ہیں سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران سوا دو لاکھ لوگوں نے ویکسینیشن کرا کر ریکارڈ قائم کر دیا گاڑی نہیں ہے تو موٹر سائیکل پر بیٹ کر ہی آ جائیں کراچی میں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹرز قائم گاڑیاں نہ رکھنے والے شہری پیدل ہی ویکسین لگوانے پہنچ گئے منتظمین پریشان کہاں موٹر سائیکل پر ہی بیٹ کر آ جائیں پھر ویکسین لگے گی شہر اقتدار میں یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کے سیکٹر ایف ایلیون سے خاتون کی بوری بند لاش برامد عمر پچیس سے تیس سال چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات لاش تین چار روز پرانی ہے شناکت نہ ہو سکی پوسٹ موٹر مکمل تھانا گلڑا میں مقدمہ درج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر دباہ ہو گیا بھارتی فوج کا کہنا ہے ہیلیکاپٹر تقنیقی خرابی کے سبب گرا دونوں پائلٹ بچ گئے بھارتی فوج کی ٹیم میں جائے حادثہ روانہ اور پاک فوج سیاہوں کو سیکیورٹی اور سہولیات کی فراہمی میں پیش پیش غیر ملکی سیاہ بھی پاکستان اور پاک فوج کے مددہ نکلے اس کردو آنے والے امریکی اور برطانوی سیاہوں کی اقدامات کی دل کھول کر داری موسیقی